میرا نام ہے محمد جبران ناصر میری عمر ہے بتیس سال جنس میری مرد ہے دادا اور دادی دونوں مہاجر تھے یوپی انڈیا سے آئے تھے نانا اور نانی دونوں پنجابی ہیں ہشیارپور ایسٹن پنجاب سے آئے تھے دونوں دادا دادی اہل سنت سے اور نانا نانی بھی اہل سنت سے تو میرے والدین بھی اہل سنت سے ان تمام چیزوں میں اس جیٹیل تعرف میں میرا ردی برابر بھی کوئی کمال نہیں ہے مگر جو میں باتیں کرتا ہوں اور کہتا ہوں اس کو برداشت کیا جاتا ہے اور میں آج تک زندہ ہوں سلامت ہوں آپ کے سامنے ہوں اور اسٹیج پر مدعو کیا گیا ہے تو ان تمام کے اندر ان تمام انٹرڈکشن کا بہت عمل دخل ہے چونکہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جیو تو ایسے بٹ میرا سفر ان لوگوں کو سوچھ کے گزرتا ہے جو اپنے اسی تعرف میں کچھ چیزیں تبدیل ہونے کے وجہ سے چاہے وہ لسانیت ہو وہ جنس ہو وہ عقیدہ ہو یا فقہ ہو معاشرے کون کا وجود برداشت نہیں ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ جیتے ہوں گے کیسے کہا گیا کہ آپ سے اختلاف صحیح مگر آپ کی حمد کی تعریف کرتے ہیں اس کا میں شکر گزار ہوں مگر اختلاف انسان سے نہیں ہوتے یہ بھی میں نے سیکھا ہے اختلاف یا جنگ نظریات کی ہوتی ہے حوص صبر لالچ کنات نظریات کی جنگ ہوتی ہے نظریات سے جنگ ہوتی ہے چونکہ بکشش کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے معافی کی گنجائش ہمیشہ ہے اس لئے انسان اچھے برے نہیں ہو سکتے ان کے خیالات اچھے برے ہوں گے تو میرا سفر صرف یہ نہیں ہے کہ اختلاف کرنا ہے میرا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آواز بلند کرنی ہے میرا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اعلان جنگ کرنا ہے میں تو اس نیت سے سفر میں آیا تھا کہ میں نے گفتگو کرنی ہے اپنے گھر والوں سے اپنے ہم وطنوں سے بات کرنی ہے کچھ مسائل کے بارے میں جن پہ ہم بات نہیں کرتے کہ شاید کوئی راہ نکل آئے کوئی دروازہ کھل سکے جو ہم پہ ستر بہتر سال سے بند ہے اور اگر مزید بند رہا تو یہ تاریخی اس ملک میں بڑھتی چلی جائے گی دو ہزار دس میں پڑھائی کے لئے کچھ سال کے لئے باہر گیا محسس کیا لوگ ریجوئٹ ہوا کام کرنا شروع کیا تو سلاب ارد کو ایک توفہان یہ چیزیں آتی رہتی ہیں ان میں جا کے کام بھی کیا بھروپ بھی دیکھی مفلسی بھی دیکھی غربت بھی دیکھی مگر دل کو سمجھایا قدرتی آفات ہیں خدا کی مرضی ہوگی اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی مگر دو ہزار تیرہ مارچ کا مہینہ چھبیس سال میری عمر ایک اپنے باس کے دفتر میں بیٹھ کے سینئر پارٹنر میری لاؤ فون کا اور میں وہاں کا ایک اسوسیٹ اور بے تکلف بے جھجک بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا میرا باس پریشان اس نے اپنا چشمہ اتارا اور اس نے مجھے دیکھا اور اس نے کہا کہ جبران مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شاید اب اس دفتر میں زیادہ انکام نہ کر سکیں آپ کچھ بدل چکے ہیں وہ ایسا کیا تھا جو میں نے دیکھا وہ ایسا کیا تھا کہ میری آنکھ اس طرح سے عشق بار ہوئی کہ میں اس صبح کو یہ منظر شاید دیکھ کے آ رہا تھا یہ راک نہیں تھا یہ یمن نہیں ہے یہ فلسطین نہیں ہے یہ کشمیر نہیں ہے یہ کراچی میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے ابباس ٹاؤن جہاں ایک دھماکہ ہوتا ہے ریزیڈنچل کمپلیکس میں ایک سوسی کے قریب خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اسی سے زائد شہادتیں ہوتی ہیں اور جب آپ نیکس ٹی اس سائٹ پہ جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتے ہیں گھر ان میں کھلونے بھی ہوتے ہیں ان میں چادرے بھی ہوتی ہیں اور ان میں فرنیچر بھی ہوتا ہے اس میں لکڑی بھی ہوتی ہے مگر وہ طریقے سے ہوتی ہیں مگر میں نے جب وہ ساری چیزیں دیکھیں تو وہ خون میں لطپت دیکھیں وہ ٹوٹی اور بکھری دیکھیں اور مجھے بتایا گیا کہ وجہ بھی فکے پہ اختلاف تھی تو کسی نے فیصلہ کیا کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے یہ جو ایک سوسی خاندان ہے یہاں بم پھار دینا چاہیے جب یہ دیکھا تو احساس ہوا کہ میں جو کر رہا ہوں شاید کچھ بہتر کر سکتا ہوں چونکہ قدرتی آفات سلاب توفان ارت کوئک زلزلے تو خدا کے بنائے ہوئے ہیں نا مگر یہ بم تو خدا نہیں پھار رہا یہ نفرتیں تو خدا نہیں بانٹ رہا یہ فکو کی بنیاد کے اوپر عقائد کی بنیاد کے اوپر ہمارے اندر دوریاں تو خدا نہیں پیدا کر رہا اور ہمیں ایک دوسرے کی جان کا دشمن بھی خدا نہیں بنا رہا تو یہ مین میٹ کٹیسر فیز ہیں اور اگر یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں تو ان کو انڈو کرنے کے لئے بھی کسی انسان کو یہ آگیا نہ ہوگا فیصلہ کیا کہ میں دوہزار تیرہ میں ازاد امیدوار کی حسد سے الیکشن لڑوں گا میرے والد کو لگا یہ بہت بے کوفی کا فیصلہ ہے گھر کہاں سے چلے گا آپ اپنا کریئر تباہ کر رہے ہیں فنانشل سٹیبلیٹی کہاں سے آئے گی یہاں پہ سیاست کراچی کی دیکھی آپ مارے جائیں گے وہی لائف کو لے کے رسک کو لے کے سب چیزوں کو لے کے ڈر جو کسی بھی والد کو ہوتا ہے والدہ کو ہوتا ہے وہ مجھ میں تھا اور پھر جب الیکشن کیمپین شروع ہوئی تو مجھے پتا چلا چونکہ نظریات سے ہی اختلاف ہوتا ہے تو جو نظریات کی بنا پر دوستی قائم ہو جائے کسی نے اپنے وسائل دیئے کسی نے اپنا دفتر میرے الیکشن کیمپین میں کنورٹ کر لیا کسی دوست نے یہ کہا مل کے کہ یار آج ٹیلی ویشن پر مجھے بلایا ہے بٹ میں نے اپنے اینکر کو کہا ہے کہ مجھے نہ بلاو یہ نیا لڑکا سیاست مایا اس کو میری جگہ سیٹ دے دو تو اس نے اپنی جگہ خالی کی تمہیں آکے بیٹھا اور مجھے ایک نیا خاندان ملا اور اس ملک میں یقین آیا کہ اگر اچھا کرنے نکلو گے تب بھی لوگ ساتھ نبھائیں گے تب بھی لوگ ساتھ دیں گے مگر اسی وجہ سے کوئی چار سو ووٹ ملے اور ناکدین نے کوئی چار لاکھ لطیفے سنا دی اس بات پر کہ صرف چار سو ووٹ ملے خیر کوئی بات نہیں تو مجھے پتا تھا کہ یہ سفر مشکل ہوگا اور اسی طریقے سے کرتے کرتے ان چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے دوہزار چودہ آیا دوہزار چودہ کا ڈسمبر آیا اے پی ایس کا سانیہ ہوا اب اتفاق سے ایک پروگرام کے لئے سناباد میں تھا اب تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں اس شہر میں کسی کو نہیں جانتا تھا میرا کوئی دوست نہیں تھا میں نکلا میں نے ایک ویڈیو فیسوک پر بنائی اور میں نے کہا میں مظاہرہ کرنے جا رہا ہوں میں کم سے کم اپنا خدا کرنے جا رہا ہوں میں کم سے کم یہ حمت اور جرت اپنے میں بدا کرنے جا رہا ہوں کہ ایک حکومتی مسجد کو استعمال کر کے کوئی انسان یہ اعلان نہیں کرے گا کہ اس ملک کے بچے اگر دہشت کرد مارے ہیں تو ان کے لئے دعا خیر نہ کی جائے اور یہ کرنے جب میں نکلا تو اس کے بعد چھبیس سال ستائیس سال کی عمر تھی سٹنلی دو دن بعد مجھے ایک فون کال نصیب ہوئی انہوں نے فون کال کی اور انہوں نے کہا بھائی جو کر رہے ہو وہ روک دو ورنہ جان سے مار دیں گے مرے اندر پتہ نہیں کیا تھا وہ میں نہیں بول رہا تھا میری نہ اتنی عمر تھی نہ تجربہ تھی میں نے کہا ہم جہاں کھڑے ہیں ہم وہاں کھڑے ہیں ان لگی کے اندر اسی طرح مظاہرے ہوتے گئے پوٹس ہوتے گئے اور ہر موقع پہ ہر جگہ پہ میں نے بس یہ سوچا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے اس زاویے کے علاوہ کچھ نہیں میں اس کو جانتا ہوں کہ نہیں جانتا اور اسی کی بنیاد یہ ملی کہ اس طرح کی خبریں شایع ہوئیں ابو جہل کی یاد میں شمع روشن کرنے کی تقریب محمد جبران ناصر سترہ رمضان کو ابو جہل کی یاد میں شمع روشن کریں گے یہ فیس بک پہ وائرل گئی دو ہزار سولہ میں اس کے بعد سے آج تک ہر رمضان یہ وائرل جاتی ہے اور ہر بڑے چینل کا صحافی مجھے فون کر کے پوچھتا ہے آپ یہ ایونٹ کر رہے ہیں میں نے کہا اگر آپ کو یہ گمان ہی میرے بارے میں ہو گیا ہے تو آپ مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سچ ہو سکتا ہے نگی کے اندر اسی طرح کے مرحائل اور سفر آتے گئے تو ایک کیس آیا میرے سامنے مجھے پتایا گیا تھا پہلے بھی ہم مصوقت مظاہرے میں شرکت ہم نے کی تھی دوہ در گیارہ بارہ میں تبکی واقعہ ہوا تھا کہ شازیب خان نام کا ایک لڑکا شارک جتوئی کے ہاتھوں مارا گیا ایک اور لڑکے کے ہاتھوں وہ کیس بہت ہائی لائٹ ہوا پاکستان میں آپ نے بھی سنا ہوگا اس کے بارے میں شہر ٹیلیویشن کے اوپر پتا چلا کہ جی ہائی کوٹ نے ان کو چھوڑ دیا ہے ہائی کوٹ نے ان کو چھوڑ دیا ہے ہائی کوٹ نے جب ان کو چھوڑ دیا ہے تو اپیل کرنے کو سپریم کوٹ جانی رہا چونکہ شازیب کا باپ تو ماف کر چکا تھا خاندان تو ماف کر چکا تھا کسی بھی پریشر کے انڈر تو ہم چلے گئے سپریم کوٹ اب ہم چلے گئے سپریم کوٹ وہ کیس کرنے کے لیے تو سامنے والا الحمدللہ الحمدللہ خرید نہیں سکتا تھا مارنا شاید وہ چاہتا نہیں تھا کہ کوئی کانٹروورسی بن جائے گی تو اس نے پھر سے کیا کیا اس نے کہا بدنام کرو اب کیا کریں ہم غستاخ تو بول چکے آرے چلو بھارتی بول دو تو کہا گیا کہ جبران ناصر ہمیشہ سے فوج اور عدلیہ مخالف مہمات چلاتا ہے اور یہ انڈین انجیو کا کارندہ ہے یہ ویڈیو چودہ سے بیس لاکھ بار فیس بک پہ دیکھی جا چکی ہے اور چودہ سے بیس کروڑ گالیاں میں کھا چکا ہوں مگر آج تک کوئی ثبوت اس بات کرنی ہے جو الزام اس پہ لگائے گئے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب دوہزار اٹھارہ کے اندر میں نے الیکشن لڑا دوبارہ سے ازاد امیدوار کی حیثیت سے ان چار سو ووٹوں کو لینے کے باوجود حمد کی اور اپنے ہلکے میں جا کے لوگوں کے حقیقی مسائل پہ بات کی کہ تمہارے گھر میں کراچی والوں نلکے میں پانی نہیں ہے مگر کراچی کے ہر ٹینکر میں پانی ہے تو یہ پانی کہاں سے چوری ہوتا ہے تمہارے یہاں آج لسکو دن کا رات کا آف پیک اور آن پیک لاہور میں بل دیتا ہے مگر کراچی کی الیکٹرسٹی سپلائی کمپنی یہ بل نہیں دیتی تو تمہارا یہ مسئلہ بل چوری کیا اس کو سمجھو یہ دیکھو کہ ہم جس حلقے میں کھڑے ہیں یہاں پہ پاکستان کے ٹاپ ٹین سکولز ہیں یہ ایڈوکیشن ہیون ہے پاکستان کی مگر اسی حلقے کے اندر جو گورنمنٹ سکول ہیں ان کی نہ دیواریں ہیں نہ بجلی ہیں نہ باتھروم ہیں تو یہ کیوں تفریق ہے تو آگے سے لوگ سوال گیا کرتے تھے بھائی وہ تو ٹھیک ہے مگر آپ نے وہ ساخی کی تھی اس کا کیا اور آپ جو بھارتی ایجنٹ ہیں اس کا کیا جان بوجھ کے بار بار یہ سوال ہوتے گئے میری الیکشن کیمپین میں مجھ سے اور میں سب کو مسکرا کے ان سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنا پیغام عام کرتا چلا گیا اس بار خدا نے رحمت کی لوگوں نے ساتھ دیا چار سو سے نمبر چھ ہزار پہ چلا گیا جو میرے خیال میں ایک بڑا نمبر ہے کہ یہ پروپاگینڈا کے باوجود کہ میں بتقیدہ ہوں یا کسی مذہب کے خلاف ہوں یا ملک کے خلاف ہوں اتنے لوگوں نے سپورٹ کیا مگر میں جاننا چاہتا ہوں اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری طرح کتنوں کا اور کتنا امتحان لیں گے ایک محضب معاشرے میں جہاں اختلاف کی اجازت ہوتی ہے اسی محضب معاشرے کے اندر لوگوں کو جب اختلاف کی اجازت دی جاتی ہے تو ساتھ میں عزت بھی دی جاتی ہے ہر انسان اس معاشرے کا سماجی کارکن بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے اگر پورا کا پورا معاشرہ سماجی کارکن بن گیا اس کا مطلب ہے یہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے یہ معاشرہ نکام ہو چکا ہے جب لوگ اپنے نارمل کام سے ہٹ کے یہ کام شروع کر دیں اس کا مطلب ہے ریاست خلا چھوڑ چکی ہے جس کو پور کرنے کی ضرورت ہے let there be sport stars let there be rock stars let there be poets and actors and artists and entrepreneurs and engineers and doctors and innovators and inventors and let some people do this work مگر جس طریقے سے اس معاشرے کو رنگا جا رہا ہے جس طریقے سے اس معاشرے کی شکل بنائی جا رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہر زبان بولنے والا ہر قسم کا اور ہر طرح کا کلمہ پڑھنے والا ہر طریقے سے نماز پڑھنے والا ہاتھ بان کے یا ہاتھ چھوڑ کے وہ سماجی کارکن ہی بن جائے تو اگر ہر ایک کو ہی ریاست سے شکایت ہو جائے گی تو اس کو گھر کون بلائے گا ریاست ہوگی ماں کے جیسے مہ کا پہلا فرض ہے تم اولاد کو ڈانٹ سکتی ہو تمہارا یہ حق ہے مگر اولاد کی ضرورت پورے کرو تمہارا یہ فرض ہے تمام تمہاری اولادیں ہیں کماری سے لے کے خیبر تک آوران سے لے کے کشمیر تک تمہارے بچے ہیں میرا نام محمد جبران ناصر ہے میں آپ میں سے ایک ہوں جیو تو ایسے